یہ کہتے ہیں حضرت جی اچھے گھر اچھے لباس بہترین گاڑی رکھنے کی خواہش کے ساتھ تک درست ہے بڑی درست ہے بڑی اچھی بات ہے اچھے لباس میں رہنا اچھے گھر میں رہنا اچھے گاڑی رکھنا بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے لیے دوسروں کے حقوق نہ چھینے جائیں اپنی جائز کمائی سے کریں حلال کمائے اور اپنی حلال جائز کمائی سے اچھی گاڑی رکھیں اچھا لباس بلکہ تعقید ہے شریعت میں کہ جیسی تمہاری حیثیت ہے اس کے مطابق نظر آؤ نظر آؤ ایک صحابی مسجد نبی میں داخل ہوئے ان کا لباس کٹا پٹا تھا بال پریشان تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی دنیاوی مال بھی ہے مقوم یہ تھا حضور کے سوال کا تو اس نے اللہ کی بڑی مہربانی ہے میرے گھر میں تو پیسے بھی بہت ہیں دولت بھی ہے میرے پاس جائزاد بھی ہے بڑا سود آرم تو فرمایا پھر یہ جو حلیہ بنائے پھرتے ہو یہ کیا ہے لباس اچھا کیوں نہیں پہنتے بالوں کو صاف کر کے دھوکے کنگی کیوں نہیں کرتے تم اچھے کیوں نظر نہیں ہے جب تمہارے پاس چونکہ حضور کو علم تھا کہ خوشحال آدمی تو آپ نے فرمایا یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے ایک طریقہ ہے کہ تمہارے لباس حلیہ سے نظر آئے کہ اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دے رکھا یہ بھی تحدیث نعمت ہے کہ اللہ کی نعمت کے شکر کا یہ ایک انداز ہے تو اچھے لباس اچھی گاڑی میں تقبر نہیں آنا چاہیے اللہ کا احسان مانا جائے اور دوسروں کے حقوق چھین کر اچھی گاڑی آنا اس سے پیدل بھلے ہیں اپنے جائز وسائل بڑھائیں محنت کریں مزدوری کریں زیادہ کمائیں اچھا اس میں عزیز جی ایک چیز اور آتی ہے کہ آج کل چونکہ جو تھوڑا سا نظر آتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے یا تو اس کا بچاگواہ ہو جاتا ہے یا اس کے گھنٹ گیتی ہو جاتی ہے اور اگر کسی کو پتا چل جائے کہ یہ ایک امیر آدمی ہے تو بہت سارے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ صرف اس ڈر سے اپنے آپ کو تھوڑا سا کچھ اور بنا کر رکھتے ہیں تاکہ لوگ کو پتا نہ چلے اور ہم بچے رہیں یہ تو بنیادی طور پر یہ تو معاشرے کی خرابیاں اور حکمرانوں کی کمزوریاں ہیں یہ چیزیں جو ہے اس کی ذمہ داری تو حکومت پہ حاکم وقت پہ جاتی ہے کہ اسے احتر قائم کرنا چاہیے اور ایسا نظام ہونا چاہیے کہ کوئی چوری نہ کرے یا ڈا کے نہ ڈالے لیکن امیر آدمی جس کے پاس سرمایہ ہے وہ اگر بوری بھی پہن لیں تو چوروں کو پتا ہوتا ہے اس کے پاس سرمایہ ہے ٹھیک بات ہے گھر میں جو چیزیں خود کو نہیں ملتی وہ چور گھس جائے تو نکال کے لے جائے نکال کے لے آتا ہے صحیح بات ہے یہ ایک خاص غذر نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ضروری تو نہیں بے بندے نے کون سا ریشم پہن لینا یا سونے کے ذیورانت پہن لینا اس کا لباس شریفانہ تو ہونا چاہیے بلکل صحیح اچھا مسئلہت کی طیعت کہتے ہیں کہ جھوٹ بول لینا چاہیے نہیں جھوٹ میں کوئی مسئلہت نہیں اچھا جب جان پہ بنی ہو جھوٹ میں کوئی مسئلہت نہیں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں جھوٹ نہیں کہا جا سکتا لیکن وہ سچ بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے مثلا میاں بیوی میں لڑائی ہے وہ بیوی کہتی ہے وہ مجھے اچھا نہیں جانتا آپ بیوی کو کہہ دیتے ہیں خمقہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے ٹھیک ہے کہ ان کی صلاح ہوئے ہیں یا جا میاں کو کہہ دیتے ہیں اس کے دل میں آپ کی بڑی زیت ہے حالانکہ اس کے دل میں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہے لیکن آپ تو یہ بنیادی طرح بہت جھوٹ نہیں ہے اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اور فائدہ ہو رہے گا کسی تو اس طرح کی بات اگر کر دیتے ہیں جس کے نتائج بہتر نکلتے ہیں تو یہ جھوٹ ہوتا نہیں سچ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ باتیں سچی بھی نہیں ہیں اور جھوٹ کا اصل مقصد ہے کہ کسی کو نقصان نہ ہو جس سے کسی کا نقصان ہو مطلب جھوٹ اصل وہ ہے جس سے نقصان ہوتا ہے اس سے اس معنی میں ہم جھوٹ بھی نہیں اس سے تو فائدہ ہو رہا ہے یہ فائدہ ہو رہا ہے تو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ جاہز ہیں صحیح آپ کسی کی ملازمت ہے وہ اس کا نراز ہو گیا ہے باس آپ اسے کہتے ہیں جی وہ تو دو دن سے رو رو کے مر گیا کہ باس کی نراز کی میں برداشت نہیں کر سکتا حالانکہ وہ باس کو گلیاں دے رہا ہوگا جیہا اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ لوگ ایک دوسرے کی صلح کے لیے جھوٹ بولیں اب تو رواج یہ من گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی صلح کو توڑنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں لڑانے کے لیے جھوٹ بھرال جی اللہ تعالی تو بھرال جو چیزیں شرن حرام ہیں ایک اصول یاد رکھیے گا جو چیزیں شرن حرام ہیں ان میں بھلائی نہیں ہے یہ کہتے ہیں فلا مرض کا علاج ایسے شراب پلا تو جھوٹ بولتے ہیں شراب میں شفاہ ہوتی تو اللہ اسے حلال کرار دے دیتے ہیں جو چیزیں حرام ہیں وہ انسانی مزاج انسانی عزت انسانی جان انسانی آبرو کے لیے مزدر ہیں کوئی حرام چیز جو ہے اس میں بھلائی یا شفاہ نہیں ہے کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے اور اگر وہ بھلائی ہوتی تو وہ حلال کرار دی جائے یہ تصور پختہ ہونا چاہیے جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان میں بھلائی نہیں ہے